سلام علیکم میں آپ کو اپنی واچز کلیکشن دکھاتا ہوں یہ باکس آج ہی میں نے پرچیس کیا ہے اور آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ ہوگی ہماری واچیز میں نے ان کو ایسے نمبر سے رکھا ہے کہ یہ جو واچ ہے نا یہ سب سے پہلی میری واچ ہے سی کو فائیو آٹومیٹک جو میرے پاس ابھی مطلب دبائی میں نے آ کے لی تھی اور یہ تب سے ہے ابھی یہ میں نے یوز نہیں کی اس لیے رک گئی ہے اس کے بعد یہ جو سیکنڈ واچ ہے یہ مجھے گفت ملا تھا تو اس کا بھی بیٹری ہتم ہو چکی ہے اس کی بھی بیٹری چین کریں گے اس کے بعد یہ بیسٹ یہ کیسیو ایڈی فائز ہے اور اس کی ایک میں مزیدار چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر وہ گھوم رہا نا گھوم جا گھوم جا بچہ گھوم جا اوکے تو یہ واچ میں نے جو ہے وہ خود پرچیز کی تھی اور یہ میری تھرڈ واچ تھی یہ میں نے بہت عرصہ پہنی ہے اور اس کو میں نے بہت سی جگہوں پہ پہنا ہے پاکستان بھی گیا ہوں اور کافی ٹرائول کی ہے اس نے میرے ساتھ نیکس سوائچ یہ میری سب سے پہلے سویس سوائچ تھی جو میں نے بڑے شوک سے لی تھی میں نے کہے میرے پاس ایک سویس سوائچ ضرور ہونی چاہیے یہ کانٹینینٹل ہے اور اس کی جو ہے نا سیکنڈ ہینڈ وہ نہیں ہے اس کا صرف آورز اینڈ منٹس منٹ ہینڈ ہے اور یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ سویس میڈ ہے تو سفائر گلاس ہے اس کے بعد آ جائیں جی یہ میری ایک بہت ہی نائس قوالیٹی واچ ہے انوکٹا جو کہ مجھے بہت پسند ہے یہ ایک بہت الگنٹ لک دیتی ہے یہ سیم لائک رولیکس اس کا ایک مادل ہے رولیکس کا اس کا اماج ہے اور اس کے بعد میں نے لی تھی یہ ایک پیپسی واش لی تھی اس کو یہ ریڈ اینڈ بلو جو ہے نا کلر اس کی وجہ سے اس کو پیپسی کہتے ہیں اورینٹ پرو ڈائیورز واش ہے یہ اور یہ پیپسی ایڈیشن ہے یہ بھی ایک کلیکشن میں ہونا چاہیے تھا اس لیے لی اس کے بعد میں نے جناب ایک تیسو واش لے لی میں نے کہا ایک لکشری تھوڑی بہت برینڈ بھی ہونی چاہیے تو یہ جناب ایک تیسو ہے اس کے بعد ایک فوسل لے لی اور یہ فوسل جو ہے وہ اوپن ہارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ سیکنڈز والی سوئی یہاں پہ ہے اور ٹوانٹی فور انڈ ٹویلو آورز والی یہاں پہ ہے تو جی آگے دیکھئے جناب یہ واش ہے کیسی ہو یہ بہت ہی ایک سیمپل واش تھی لیکن یہ بھی ایک رولیکس موڈل کا جو ہے نا اماج ہے اس سے تھوڑی ملتی جلتی ہے اس کا میں نے سٹرائپ چینج کر دیا تھا اس کا سٹرائپ جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا گھٹیا گزم کرتا ہے یہ بازو پہ پہنے گینا تو چھیل کر رکھ دے گا آپ کو تو اس لیے میں نے یہ یہ یو ایس سے منگوایا تھا تب ایمازون دبائی میں نہیں تھا تو ایمازون یو ایس سے منگوایا تھا اور یہ بھی ایک یہ سٹرائپ کے ساتھ بھی بڑی یادیں جڑی ہیں اس کے بعد جناب لیٹسٹ واش کلیکشن میں جناب ایک سواش آگئی ہے یہ سپورٹس ایڈیشن ہے اس کے بعد سواش آگئی جناب ڈیسٹینیشن ایمسٹرڈام یہ میں نے اتنا مس کیا اس واش کو یہ ہمارے بائی ہیں دوست دانش صاحب اور دانش صاحب کے پاس سے یہ واش تھی میں نے اور دانش نے ایک سواش واش لی تھی ایک ساتھ تھی اور میرے والی جو تھی وہ بہت ہیوی قسم کی بڑی والی گولڈ کلر کا اس کا کیس تھا لیکن اس کا سٹرائپ جو تھا وہ لیڈر تھا اور لیڈر اتنا ہارڈ تھا کہ بطلب کچھ نہ پوچھے تو اس لیے میں نے اس سے اس کو دیکھے آگئے یہ تین سواش واشیز لے لیے جو سامنے ہیں نا ایک دو اور تین تو جی لاسٹ یہ یہاں پہ ڈسپلی میں آپ کو ایک اور سواش مل رہی ہے سواش سسٹم فیفٹی وان اس کو کہتے ہیں جناب اور یہ آٹومیٹک ہے سواش کی طرف سے فرسٹ واش اور یہ دنیا میں پہلی واش ہے جو کہ میس پروڈکشن ہو رہی ہے آٹومیٹکلی مطلب مشین پہ کیونکہ باقی جو ابھی یہ جو ہے یہ دونوں یہ دونوں آٹومیٹک ہے یہ آٹومیٹک ہے یہ اوپر آٹومیٹک ہے یہ سب واشیز جو ہیں یہ سب واشیز ہینڈ میڈ ہیں یہ مطلب میس پروڈکشن نہیں ہوتی ان کی مشین پہ اور فائنل آ جائے یہاں پہ یہ ایک میں نے لی تھی ٹائم ایکس واش یہ میں نے اور موین نے اکٹھے واشیز لی تھی ہم نے بائی وان گیٹ فری بل رہی تھی تو ہم نے لے لی ایک جو ہے وہ فیلڈ واش ہے جب کبھی کبھی آپ باہر فیلڈ میں کئی کام شام کرنے جاتی ہیں تو اور ایک الیکٹرونک سمارٹ واش ہونی چاہیے تو یہ ہے جناب میرے پاس ایک سمارٹ واش سامسنگ فیٹ اس کو کہتے ہیں اور اس میں آپ کا ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر اور بلا بلا سارا کچھ ہے یہ بھی بس لے لی ہوئی ہے کبھی کبھی پہن سکتا ہوں اتنی واشیز ہے کبھی کبھی پہن سکتا ہوں آپ کا مطلب بس ڈیپس بھی کاؤنٹ کرتی ہے تو یہ رہی میری کلیکشن آئی ہوپ آپ کا پسند آئی ہوگی اگر آپ کو بھی واشیز کا شوق ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی ان میں سے سب سے فیورٹ واش کون سی ہے اور اگر آپ بھی واشیز کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی واچیز کا شوق ہے تو اپنی فیورٹ واش کی پکچر مجھے بھیج دیں آپ کمنٹ کر دیں آپ اور یا ویڈیو بنا کے مجھے ٹیک کر دے جو بھی کرنا کر دیں مجھے واجس آپ کی واجس دیکھنے کا بہت چھو گیا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں بائی